سب سے پہلے ہم لوگ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں چاہے آپ لائٹ لائسنس لینا چاہتے ہو یا ہیوی لائسنس لینا چاہتے ہو آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے جو آپ کو رائٹ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں پاسپورٹ کاپی پلاس ویزا کاپی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دبائی کا ویزا لازمی ہے یا آزاد ویزا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو ایمریٹس آئیڈی ہے دبائی کا اس کی کاپی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کا کمپنی کا ویزا ہے تو اگر آپ کا آزاد ویزا ہے تو سپانسر سے جو پیپر چاہیے تو چار تصویریں چاہیے رٹی ہے کیا بولتے ہیں آئی ٹیسٹ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اپنی فائل اوپن کرانے کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے نا ہیوی بس کا لائسنس آپ لوگ کتنا حرچہ ہوگا اگر آپ کے پاس دبائی کا لائسنس ہے اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کتنا حرچہ ہوتا ہے اگر لائسنس پہ ٹھیک ہے جی تو چلیں دیکھتے ہیں اچھا جی ڈاکومنٹس کے بعد آپ لوگوں کو اب میں یہ دکھاتا ہوں یہ ریگولر کلاسز جو ہوتی ہیں یعنی کہ جو سیٹرڈے سے لے کے تھرسڈے تک جو کلاسزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور فرائی ڈیز کے جو ہیں ریٹ علیدہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ڈے ہوتا ہے تو اس میں جو آنا سپیشل ٹیچر آپ کی کلاسز لیتے ہیں تو ان کے لیے جو نا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریگولر کلاس جو ہے وان سکسٹی ہے پار آور ٹھیک ہے ایک گھنٹک کلاس ہوتی ہے اس لیے جو نا پار آور لکھا ہوئے وان سکسٹی درم ہیوی بس کا جو لائسنس ہوگا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جی اگر آپ فرائی ڈیز میں کلاس لوگے تو دو سو درم جو نا پار آور ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ایج لیمٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی وانیئرز ایج چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا میں پوری رپورٹ دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں ریجسٹریشن یعنی آر ٹی اے بک ریجسٹریشن یعنی فائل اوپن اور جو نا آر ٹی اے بک کے ساتھ آپ کا سیونٹی فائیو درم لگے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آر ٹی اے آئی ٹیسٹ ایک سو بیس درم ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھیوری لیکچور جو ہوتا ہے یہ آٹھ سو درم ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جی سگنل ٹیسٹ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی درم ہے ٹھیک ہے ٹونٹی آورز ٹریننگ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا پڑھتا ہے ٹین ہزار دو سو روپے ٹھیک ہے لیکن یہ اب اس طرح ہوگا کہ بیس کلاسیں ادھر اس لیے لکھی ہوئی ہیں کہ جو نا آپ کے پاس اگر لائسنس ہو اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر ادھر فورٹی کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے جی تو پھر یہ پیسے بھی ڈبل ہو جائیں گے یعنی کہ چھ ہزار چار سو ہو جائے گا اس کے بعد دی آرڈ ٹیسٹ ہے جی تین ہزار ٹیسٹ تین سو تیس سوری اس کے بعد اسیسمنٹ ٹیسٹ آ گیا سعود ارم اس کے بعد روڈ ٹیسٹ آ گیا تین سو تیس اس کے بعد لائسنس فیس یعنی جب آپ پاس ہو جاتے ہو تو آپ کا جو نا تین سو تیس یہ سوری لائسنس فیس تین سو ستر ہے تو یہ آپ نے فیس دینی ہوگی لائسنس کا یعنی کہ فیس ہے لائسنس بنوانے کے پیسے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل چھ ہزار تین سو پچیس روپے بنتے ہیں اور جس میں سے ان لوگوں نے آٹھ سو ڈسکاؤنٹ کر کے پانچ ہزار پانچ سو پچیس روپے ریگولر کلاسز میں اور اگر فرائیڈے کی کلاسز آپ لیتے ہو تو چھ ہزار تین سو پچیس روپے یہ ہیوی بس کا لائسنس ہے جن لوگوں نے پوچھا تھا مجھے ان کے لیے یہ رپورٹ میں لے کے آئے ہوں اگر دبائی کا لائسنس ہے تو اتنا حرچہ ہوگا ٹھیک ہے اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ کی فورٹی کلاسز ہوں گی تو یہ آپ کا جو ہے نا پھر اس میں آٹھ ہزار پانچ سو پچیس بن جائے گا ٹھیک ہے جی ڈسکاؤنٹ سمیت تو اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں جی ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیز اور ریگولر ٹائمنگ ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کی ٹائمنگ ہوگی کلاسز کی یہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ سے دس تیس تک ٹھیک ہے سیٹرڈے ٹیوزڈے اور سنڈے سے ونسڈے ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ تک ٹھیک ہے جی اور منڈے ٹیوزڈے منڈے سے تھرسڈے ساڑھے بارہ سے ڈائی ویہ تک ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور ٹیسٹ جتنے بھی ہوں گے ویکنڈز میں ہوں گے اس کے بعد یہ نیچے آپ ان کا ایک نوٹ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ فرسٹ پیمنٹ ٹھیک ہے اب یہ آپ نیچے نوٹ بھی پڑھ لیں اف فیل ان پارکنگ ٹیسٹ مست ٹو آور آف ایڈیشنل ٹریننگ اینڈ پی ڈا ٹیسٹ فیس اگین ٹھیک ہے اگر آپ پارکنگ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہو تو دو گھنٹے کی آپ کی کلاسیں مزید ہوں گی اور آپ نے ٹیسٹ کی فی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دوبارہ ہوگی ٹھیک ہے نیچے اس طرح اسیسمنٹ ٹیسٹ میں اگر فیل ہوتے ہو آپ لوگ تو چار گھنٹے یعنی چار کلاسیں آپ کو مزید لینا پڑے گی اس کے بعد ٹیسٹ کی بھی فیس ایکسٹ سے ہوگی ٹھیک ہے اس طرح روڈ ٹیسٹ ہے اگر آپ روڈ ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہو تو یہ آپ کی چار کلاسیں ایڈیشنل ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹیسٹ کی فیس بھی آپ کو دوبارہ سے دینی پڑے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ریپورٹ سی جی میں نے نکلوائی ہے میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے لائسنس جو لوگ لینا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے اگر آپ کے پاس لائٹ تین نمبر بولتے ہیں لائسنس اگر ہے تو ان لوگوں کے لئے اگر آپ ڈائریکٹ لینا چاہتے ہو تو ایج آپ کی اکیس سال ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا بولتے ہیں فورٹی کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ریپورٹ تھی میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو مزید اگر آپ لوگوں کا کوئی موسیقی